اسلام علیکم ڈیر ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوش آلوں گے الحمدللہ اللہ پاکی رحمت کرم فضل کے ساتھ میں بھی بلکل خریاد سے ہوں دوستو یہ کوئی ایڈوکیشنل ویڈیو نہیں ہے یہ آپ کو ایک خوبصورت منظر بھی دکھانا ہے اور آپ لوگوں سے دوستوں سے کچھ باتیں بھی کرنی ہے تو دوستو میں آپ کو فیلحال اس جگہ کے بارے میں بتا دوں یہ کوہد سلیمان کا علاقہ ہے اور وادیہ زین زیڈ ڈیوڑی اینڈ زین اس کو کہا جاتا ہے جہاں دیکھیں آپ اس کی خوبصورتی اس علاقے کی میں آپ کو دکھاتا ہوں پارش کا موسم ہو چکا ہوا ہے بادل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو دور تک یہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا قریب چل کے بھی دکھاتا ہوں اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ آپ یہاں سیروت فریق کے لیے آ سکتے ہیں اور علاقہ کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی غریب ہیں اور فلوچ قبائل بزار سے طلب لکھتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس علاقے کو سیروت سیاحت کا درجہ دیا جائیں دیکھیں بادل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی بری سے اس وقت کم نہیں لگ رہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں کے اوپر بادل ایسے لگتا ہے جیسے بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں بارش کا بھی موسمت چکا ہے یہ دوسرا بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس ویو سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سبزہ بھی آپ کو امید کرتا ہوں نظر آ رہا ہوگا یہ کھجور کا درخت بھی آکھتے نظر آ رہا ہوگا اور یہ چوٹے موٹے گڑی بوٹیاں ہیں اور یہ بہت سر سبز علاقہ ہے زوم کر کے دیکھ لیجئے بارش شروع ہوگی بارش شروع ہوگا بارش شروع ہوگا یہ نے روز روز کی بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچھا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر میں بلکل انہوں نے دیرا جمع رہی ہوئے اور اگر آپ گور کریں اور اپنے پرنٹ کو تھوڑا سا ہائی کر لیں ساتھ سو بیس کے پرنٹ پر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بارش کی بندے بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں جی منظر دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی پیارا منظر ہوا چکا ہوا ہے اس علاقے کیا آپ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک ریکویسٹ جو ہمیشہ کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور آپ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا بہت شکریہ ایڈوکیشنل گیڈنس کے ہمارے سے ویڈیوز آپ کو اس چینل پر کنفرم ملتی رہیں گے اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ پاکس میں لیکھ سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہر میسیج کا ریپلائی کرتا ہوں تمام اپنے ویورز کو سبسکرائب کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ ویڈیو بنا کے چھوڑ دی پھر دیکھا ہی نہیں مڑکے تو اس لئے آپ سبسکرائب کر لیں یہ منظر دیکھیں سباناللہ یہ ابھی آپ کو ایک اور زبرتست منظر دکھانے لگوں پہاڑوں کو دیکھیں کٹنگل کا اوپر پیچھے آپ کو بلیک پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ سفید ایک لکیر سی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیچے جو پتھروں سے بنے رہی ہے یہ مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بجلی کی تار جا رہی ہے مسجد کی طرف دیکھیں جی سباناللہ بہت ہی پیارا منظر ہے بہت ہی پیارا منظر ہے اس پر توجہ نہیں دی جا رہی لیکن میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ اس لکھ کو تفریگا کا درجہ دیا جائے یہ دیکھیں جی وادی میں ہر طرف پہاڑ ہیں یہ دیکھیں جی میں آپ کو زوم کر کے فل زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے اور وہ نیچے لوگوں کے گھر بنے ہوئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بادل کیسے سباناللہ دیکھیں کتنے خوبصورت کتنے جڑی بوٹیاں یہ پہاڑ اور یہ ایسا موسم سباناللہ وہ اگر آپ اینڈ پہ جا کے دیکھیں جا میں پہاڑ ختم ہو رہا ہے تو پہاڑ نہیں کتم ہو رہے وہاں پر ایکچولی بارش ہو رہی ہے اور بادل فلکل پانوں کی اوپر بیٹھ گئے ہوئے ایسا لگتا ہے کیمرہ پتہ نہیں دکھا رہا ہے کسی طرح میرے سکیان سے نہیں دکھا رہا جس طرح میں اپنی آکھ سے دیکھ رہا ہوں لیکن اگر کبھی آپ کا دل چاہے تو ایسے اچھے پیارے موسمیں آپ یہاں آگے وزٹ کریں آپ کا یقین کریں آپ کا دل خوش ہو جائے گا بادی اچزین کے یہ مناظر میں آپ کو اسٹم دکھا رہا ہوں بہت پیارا موسم بنا ہوا ہے یہ دیکھیں وہاں پر آپ پیچھے آپ کو ایک بادی سی نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہی پتھروں پہ چل کے آس کو تو آؤ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آس کو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہر طرف دھند ایکچولی یہ دھندہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہے یہ بادل جنہوں نے پہاڑوں کے اوپر دیرے جبائے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے ماشاءاللہ ان سے زبردست کسپ کا ایک نظارہ ہے میں آپ کو اس سے بھی ایک اچھا نظارہ دکھانے والا ہوں آپ ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہی ہے اور اب تک ابھی سے ہی ویڈیو کو لائک کر گئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست نظارہ ہے دیکھیں یہ دیکھیں سبزہ دیکھیں سبزہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاتھ طرف پہاڑ ہے لیکن یہ درمیان کے اندر چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے مقامی لوگوں نے گھاس کاشت کی ہوئی ہے فصل ہے کوئی شاید جوار یا بادرے کی اس طرح کی ہوئی فصل ہے یہ بادلوں کو دیکھ لیں زرہ کس طرح بالکل یہ نیچے آگئے ہوئے ہیں لگتا ایسے ہے کہ اگر چوٹ بھی پیج ہے سامنے جو آپ کو ٹپ نظر آر اس پر بندہ چڑ جائے تو بادلوں کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے یہ دیکھیں زبردست یہ دیکھیں بارش نے تھوڑا سا وقفہ کر لیا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں سوہ نو بجے کا ٹائم الموسٹ ہو رہا ہے اور ابھی سے یہ موسم ہے یہ دیکھیں زبردست کیا نظارہ ہے میں آپ کو دوسرا ویو بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر رستے کیسے ہیں یہ نیچے سڑکا رہی ہے لیکن ہم تھوڑا سا ٹاپ پر ہیں تو یہاں پر ایک کچھا روڈ لنک ہے جو یہاں تک آ رہا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو کچھا روڈ ہے یہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے ٹاپ پر آپ دس سے بدلہ منٹ تک پہنچ سکتے ہیں کوئی زیادہ اتنا دور نہیں ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ٹاپ پر یہ سفیدی کے درخت اور کر کے درخت آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں دیکھیں موٹر سیکل پر کچھ مقامی لوگ بھی آ رہے ہیں جاید ان کو بارش نے گیر لیا ہے ایسر بھی ان کا پروفیشن جو ہوتا ہے وہ یہاں ذین کے اندر پتھر بہت زیادہ ہوتا ہے سفید پتھر بارش پر سے سٹارڈ ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہا تھا سفید پتھر جہاں پر زیادہ ہوتا ہے یہ مقامی لوگ سفید پتھر جہاں سے نکالتے ہیں جیسے دیکھیں دیوار بنی ہوئے یہ والا پتھر یہ دیکھ لیں یہ جو پتھر ان علاقوں سے نکال چکا ہوا ہے یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے نکال چکا ہے اور اس علاقے میں بہت زیادہ یہ پتھر پایا جاتا ہے تو یہ مقامی لوگ کھود کے جگہ کو یہ پتھر نکالتے ہیں اور شہر میں جا کر سیمنٹ فیکٹری میں یا کہیں بھی لوگ جہاں پر مکام وغیرہ بناتے ہیں تو وہاں پر جا کے اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے اور یہی ان کا ذرائع اندر ہے یہاں پر کوئی خاص کاروبار بغیرہ یا اس چطرہ کی چیز کوئی نہیں ہے تھوڑے سے لوگوں کی جابس ہیں پر پرائیویٹ تو نہیں اتنی سرکاری البتہ ہیں تو یہ جو ایسے ہی پتھر نکال کے گزارہ کرتے ہیں اور ان کو اچھے خاصی جو ہے زندگی یہ گزار رہے ہیں در لگتا ہے شاکر بارشاہ تو در لگتا ہے شاکر بارشاہ تو اسی آرزی نقش دیواراں دیں اللہ حافظ